اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انٹرسٹنگ ٹور کے ساتھ میں ہوں سید عبداللہ شاہ دوستو تقسیم ہے جا رہے استقلاع سٹریٹ کی طرف یہ اسطنبول کا ایک مشہور اور ایک پرانا شہر ہے تو دوستو جیسے کہ میں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو غیر قانونی آتے ہیں غیر قانونی راستے سے آتے ہیں میں ان لوگوں کے لئے صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ان بائیوں کے لئے ان دوستوں کے لئے دیکھو دوستو اگر آپ الیگل آنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ تو کسی بھی طریقے سے آپ تو پہنچ جائیں گے لیکن یہاں استمبول میں آپ نے ان مسائل کا ان مشکلات کا آپ سامنا کریں گے جن کے بارے میں آپ نے نہ کبھی سوچا تھا نہ کبھی آپ سوچیں گے میرے ان تمام بائیوں سے گزارش ہے بلکل اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں استمبول میں گھوموں پیروں خوشی کے ساتھ زندگی گزاروں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے آنا ہے ویزے پہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے آپ کو ویزا اگر آپ دو ڈائی تین لاغ روپے خرچ کر کے آ جاتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ یہ چھوڑ کر آپ ویزے پہ آئیں اگر آپ ویزے پہ آگئے تو آپ کو نہ صرف پولیس سے ڈر ہوگا نہ آپ کو چور سے ڈر ہوگا کسی چیز کبھی آپ کو ڈر نہیں ہوگا بلکل آپ خوشی کے ساتھ یہاں پر گھوم پیر سکتے ہو چاہے وہ رات ہو چاہے وہ دن ہو کسی بھی ٹائم تو دوستو میں ان سب بائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پولیس آپ جو ہے نا ویزے پہ آئے اور ویزے لگا کے آئے کیونکہ ترکی کنٹری پاکستان کے ساتھ بہت زبردست تعلقات ہیں اس تعلقات کی وجہ سے پاکستانی لوگوں کو بہت آسانی سے ویزے مل جاتا ہے پیارے دوستو اگر آپ اسطامبول پہنچ بھی گئے تو آپ ایک پل کیلئے سوچیں اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کو واپس دوبارہ بیج دیا جائے گا ڈیپورٹ کرے گا آپ کو ٹھیک ہے ہاں اگر آپ پہنچ گئے تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تو آپ کو کہ آپ نہ ڈیوٹی کر سکتے ہیں ڈیوٹی کے بعد آپ ڈاریک کر جا سکتے ہیں بس اور اس طرح آپ کو لیام نہیں کمپر سکتے ٹھیک ہے دوستو تو گزارش یہی ہے کہ اگر آپ اتنا سختی سے ان راستوں پہ جو کسی آپ کے سوچنے سے بھی باہر ہے وہ راستے جو کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں تھا ان راستوں کے بارے میں تو دوستو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسی راستوں پہ بالکل مت آئیے ٹھیک ہے کیونکہ نہ آپ کے ماں باپ کو پتہ ہے ان راستوں کے بارے میں اور نہ آپ کو پتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو آپ ویزی پہ آئے اور سب یہاں پر جتنے بھی آپ مدلے بھی گم پیر سکتے ہیں کل عام گم پیرو کوئی مسئلہ نہیں دوستو یہ استقلال سٹریٹ تقسیم ہے دوستو یہ ریل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً کافی پرانا ریل ہے ترکی کا یہ ابھی یہ لوگ صرف تفریق کے لئے استعمال کرتے ہیں جو جتنے بھی باہر کنٹری سے لوگ آتے ہیں ویزیٹ پہ تو دوستو یہاں پر کافی زیادہ لوگ غیر ملکی ہے کیونکہ یہاں پر کافی پرانی جگہ ہے آپ وہاں جا سکتے ہیں آپ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں اگر آپ لیگل ہو دوستو اگر آپ کہیں پر بھی ہو چاہے وہ اپنے کنٹری میں کیوں نہ ہو اپنے ملک میں کیوں نہ ہو اگر آپ کے پاس کوئی اپنا کارڈ وغیرہ کوئی ڈاکومینٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ پھر کچھ بھی نہیں ہو آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے ہیں آپ خود سوچ لے اور آپ استمبول میں اس طرح گمتے پرتے ہو آج کل کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر آپ بغیر کاغذ کے ایک ملک میں گمتے پرتے ہو تو پھر آپ خود سوچ لو پھر اس کا ریزلٹ کیا ہو سکتا ہے پیارے دوستو یہ جگہ آپ دیکھ لیں پھر آپ اسی جگہ پہ آپ بغیر کاغذ کی گمتے پرتے ہو آپ اپنے ملک کے بارے میں سوچو اگر آپ کے پاس وہاں پر کارڈ وغیرہ نہیں ہوتا تو تو پولیس آپ کو پکڑ سکتی ہے تو دوستو اسی طرح یہ بھی ایک کنٹری ہے بہت ترکیافتہ کنٹری ہے ٹھیک ہے اگر گونڈا میں نے اجازت دی ہے یہاں پر کام کرنے کیلئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ تر لوگ یہاں پر آتے ہیں کام کاج وغیرہ نہیں کرتے اس طرح گمتے پرتے ہیں آوارہ بازاروں میں پارکوں میں پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پولیس نے پکڑ لیا اور مار بھی دیا اور ڈیپورٹ بھی کیا تو دوستو اس طرح اپنا کنٹری میں بندہ نہیں کر سکتا ہر کنٹری کی ایک ڈسپلن ہوتا ہے دیکھو جہاں پر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہلے وہاں کا ڈسپلن آپ سیکھ لیں کہ یہاں کا ڈسپلن کیا ہے تو دوستو یہ ہوتا ہے کہ جو غیر قانونی طریقے سے آ جاتے ہیں اور پھر یہاں ان مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے بہت شکریہ خدا حافظ